فرشتہ عید کے دن مسلمانوں کو یا نمازیوں کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور عید الفطر کی نماز کیلئے گئے دیکھ کر راستے میں کھڑے ہو کر توائیں دیتے ہیں جی ہاں اس حدیث کو عام طور پر عید کی دن کی فضیلت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عید کا دن جو ہے یہ یوم الجائزہ یا لیلت الجائزہ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یہ تو گویا کہ آپ کو انحام اور اکرام سے نوازنے کا دن ہے اور ایک حدیث اس کے سلسلے میں پیش کی جاتی جسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرشتے جو ہیں وہ لوگوں کے راستوں پر کھڑے ہو کر یہ منادی کرتے ہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور تشریف لے آؤ اے مسلمانوں رب کی عبادت کرو اور جب رب کی عبادت کے لیے چلتے ہیں مسلمان تو پھر فرشتے کہتے ہیں لقد امرتم بی قیام اللیل فقمتم تم نے جو اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا تھا قیام اللیل کرنے کا تو پھر تم نے قیام اللیل کیا و امرتم بی سیام النہار فسمتم اور تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تم نے روزی بھی رکھے و تعمتم ربکم اور پھر تم نے اللہ کا کھانا بھی کھایا فا اقبدو جوائزکم تو آج پھر اپنے جوائز کو اپنے انعامات کو حاصل کر لو لے جاؤ اپنے حاسم حاصل کر کے یہاں سے لے جاؤ پھر اگر نماز پڑھ لیتے ہیں جب یہ نماز کے لیے نکلتے ہیں تب کی بات کی جارہی ہے کہ راستوں میں ملائکہ فرشتے کھڑے ہو کر یہ مبارک باد کے الفاظ کہتے ہیں پھر آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرْ لَكُمْ آپ کو آپ کے رب نے معاف کر دیا ہے فَرْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَا رِحَالِكُمْ پھر آپ کامیاب ترین پہنچو اپنے گھروں کو لوٹو اس انعام کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا ہے فَهُوَ يَوْمِ الْجَائِزَةِ پھر یہی وہ دن ہے جسے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے وَيُسَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمْ فِي السَّمَا یوم الجائزہ اور اس کو آسمانوں پر انعام حاصل کرنے کا دن کے طور پر جانا جاتا ہے اس حدیث کے بارے میں محققین کا موقف یہ ہے اس میں تو یہ موضوع روایت کا شبہ ہے ابن رجب نے اور دیگر علماء نے اس طرح کی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے علماء الباری نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے والخلاص النومہ شہرت حد الحدیث یہ بہت مشہور حدیث ہے لوگ صوفی حضرات خاص طور پر اسے بہت پیش کرتے ہیں جو محقق نہیں ہیں بلکہ یہ روایت ضعیف ہے موضوع ہے منگھڑت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چینل کے ذریعے لوگوں کو صحیح دین سے جڑنے والا اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے والا بنا ہے آمین یا رب العالمین اپنا بہت خیال رکھیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی پلیز فالو کیجئے کیونکہ 79-80% لوگ بلکہ فیس بک پیج کے ویورز تو ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں وہ نہیں کیا ہوا ہے فالو نہیں کیا ہے تو آپ فالو بھی کریں اور ہمیں گفٹ کریں پھوروں کے گلدستے بھی بھیجیں اور اسٹار یوٹیوب نے تو جوائن ممبرشپ کے دروازے کھولے ہیں انہوں نے اسٹارز کے دروازے کھولے ہیں جی ہاں ہمیں آپ تحفے میں بھیجیں اسٹارز کیا کہتے ہیں اس کو اسٹارز کو ستارے تکیو سو مچ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفْعَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ